شیخ عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 561 ہجری کوئی ان کو گیاروین اعلیٰ پیر کہتا ہے کوئی غوث آزم کہتا ہے کوئی صرف سادہ شیخ عبدالقادر جلانی کہتا ہے بارل ایک مشہور عالم دین اور بزرگ گزرے ہیں چھتی صدی ہجری کے اندر 561 ہجری کے اندر فوت ہوئے اور بغداد کے قریب یعنی وہاں کے عراق کے رہنے والے تھے اچھا یہ واقعی ایسی پرسنلٹی ہیں جو جن کو بریلوی بھی مانتے ہیں دیوبندی بھی مانتے ہیں اور اہل عدیس بھی مانتے ہیں شیعہ ان کو نہیں مانتے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ چیزیں ایسی لکھی ہیں جو یعنی وہ شیعہ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہیں ان میں سے کئی چیزیں میرے لیے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہیں خصوصا جنگ جمل صفین اور نیروان کے حالے سے جو ان کا سناس ہے یعنی میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں ان کی مشہور کتاب ہے غنیت تالبین یہ بریلویوں نے بھی چھاپی ہوئی ہے دیوبندیوں نے بھی اہل عدیس نے بھی چھاپی ہوئی ہے اس کتاب کے اندر ان کی اپنی تعلیمات موجود ہیں زیادہ تر چیزیں ٹھیک ہیں لیکن بہت غرد چیزیں بھی ہیں اور ہمارا تو وہی کرائیٹیری ہے شیخ عبدالقال جنانی تو بہت چھوٹی ہستی ہیں ہم تو بڑے آئمہ امام مالک امام شافعی امام آمی رنبل امام انیفہ رحمہم اللہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین ان کے ساتھ بھی اختلاف رہے رکھ سکتے ہیں کسی معاملے میں امام مالک کا قول تواتر کے ساتھ نکل ہوئے وہ قبر رسول کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے اس صحبہ قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص اس روحی ارز پہ ایسا نہیں ہے جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ان کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس سے آپ اختلاف رائے نہ رکھ سکتے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو باقی تو کوئی یہ تو چھٹی صدیجری میں آئے یہ تو قرون اولہ کے بھی ضرور نہیں ہے چھٹی صدیجری میں آئے غنیت و طالبین کی کتاب ہے بریلوی دو بندی اہل حدیث چھاپ رہے ہیں اور خصوصا بریلوی مقبول فکر میں قادری سلسلے میں ان کو ایک اہمیت دی جاتی ہے اور بریلویوں کے مسجد میں گیروی شریف بھی پکا کے کھائی جاتی ہے اللہ کے نام کی ہوتی ہے ان کے سال سواب کے لیے اس کے پر بیعث ہو سکتی ہے لیکن اس کو مسکپ کرتا ہوں اس ٹاپک کو بلک کسی ایک گیروی کے اوپر وہ دیکھ کے ساتھ ان کی کتاب کھول کے نماز کا طریقہ بھی بتا دیا جائے نا کہ یہ جس کی ہم نام کے اوپر گیروی پکا پکا کے کھا رہے ہیں اتنے سالوں سے وہ نماز اس طریقے پہ نہیں پڑھتے تھے جس طریقے پہ یہاں پہ گیروی کھانے والے پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ جو گیروی کھانے والے ہیں ان کو زیادہ بہتر پتا ہے نماز کا طریقہ شیخ عبدالکال جلانی سے کیونکہ جب ہم آپ کو وہ طریقہ بتائیں گے وہ تو آپ نہیں کرنے کے لیے تیار ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ شیخ عبدالکال جلانی کو نماز کا طریقہ نہیں آتا تھا آپ کو وہ طریقہ زیادہ بہتر آتا ہے تو یہ بھی کو کہنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کے انہوں نے ٹوٹکے بنائے ہیں اوہ جی حملی تھے پوری اس کتاب میں کہاں انہوں نے لکھا ہے میں حملی ہوں آپ کے کلیم کر لینے سے حملی ہو جائیں گے وہ کہیں انہوں نے تقلید کے اوپر چپٹر باندھا ہے کہ تقلید ضروری ہے ورنہ تو آپ کے بزرگ بابے کتاب لکھتے ہیں تو پہلے تقلید لکھتے ہیں پوری گنیت اور طالبین کے اندر کوئی مجھے تقلید کے چپٹر دکھائے ان تو لکھے اہل سنت اصل میں اہل حدیث ہیں جو اہل سنت ہیں اوہ اسی لیے اہل حدیث کہتے ہیں وہ تو ہمارے بزرگ تھے یہ کہتے ہیں نہیں اوہ اہل حدیث اور نے تو اسی اہل حدیث اور ہو اور اسی ہو رہا نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ میں سوکرڈ وابی ہوں جو کتاب و سنت کی بات کرے اس کو گالی دے دیتے ہیں اپنے زوم میں وابی اور میں بابی بھی نہیں بابوں کا ماننے والا بابوں کا دفاع کرنے والا بھی نہیں میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو شیخ عبدالقادر جنانی کی یہ کتاب چونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ سوال انہوں نے رکھا ہے میں نے یہ پہلی کتاب ان کی اپنے پاس رکھی ہوئی ہے گنیت و طالبین بریلویوں کی چھپی ہوئی ایچ ڈی کیمرے میں ذرا دکھائیں جی ان کو قادری رزوی کتب خانہ شیخ عبدالقادل جنانی کی بھی نسبت ہے اور عامزہ بریلوی صاحب کی بھی نسبت ہے اس کتب خانے کو قادری رزوی قادری کہتے ہیں عبدالقادل جنانی کی وجہ سے اور رزوی امام عامزہ بریلوی صاحب کی وجہ سے ان کا نام رزا تھا نا تو رزوی اس کی وجہ سے قادری رزوی کتب خانہ سے یہ چھپی ہے گنیت و طالبین اس میں میں نے نوٹس بنائے ہوئے شروع کے پیج میں کہ یہ ایک اور باتیں ہیں میں سکیپ کرتا ہوں اس کے اوپر پیج نمبر فورٹی پہ شروع میں ہی جہاں زکاة کا چپٹر شروع ہو رہا ہے اس سے جس پہلے نماز کا چپٹر ختم ہو رہا ہے اس میں نماز کا طریقہ انہوں نے لکھا ہوا ہے رف الیدین کے ساتھ نماز شروع کرتے وقت بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھانا رکوع میں جاتے وقت بھی اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی انہوں نے لکھا ہے دونوں ہاتھوں کو آپ نے کندوں تاک اٹھانا ہے ہتے لیے کندوں کے مقابل انگلیاں اور انگوٹھے کان کی لوگ کے برابر آ جائیں تو یہ اس کے اوپر طریقہ لکھا ہے تو میری خواہش ہے کہ برلوی عزرات گنیت و طالبین جو ہے یہ دکھائیں پبلی کو اور بتائیں کہ جی شیخ عبدالقادر جنانی پوری زندگی ان کو نہیں پتا چلا نماز کا طریقہ وہ بچارے بخاری مسلم صحیح نماز کا طریقہ لکھتے رہ گئے اور ہمارے بزرگوں اللہ طریقہ ان کو پتا ہی نہیں چلا تو پھر آپ کو پبلک بتائے گی کہ آپ کو نہیں پتا چلا انہوں تو نماز کا طریقہ جو ہے وہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نماز کا طریقہ ہے وہ لکھا ہے تو اس کو بھی فالو کرنے کی کوشش کریں اچھا میں ایک اور بات بتاؤں آج کل ایک بڑا پھر ایک فتنہ اٹھا نا جب یہ چیزیں ہم نے آئی لائٹ کرنی شروع کی اس میں شیخ عبدالقادر جنانی رحمت اللہ علیہ نے جو دوست کی فرقے لکھے ہیں ان میں حنفیہ کو بھی لکھ دیا اب یہاں سارے حنفی ہیں جنہوں نے شیخ عبدالقادر جنانی کو اپنے کندے پہ اٹھایا وہ انفیہ اور تھے یہ انفیہ ہو رہے ہیں پھر کسی نے کہا یہ ہو سکتا ہے کسی نے ان کی کتاب میں داخل کر دیا ہو پھر ایک تیسرا طبقہ انہوں نے کہا یہ ان کی کتاب ہی نہیں ہے تو آپ پھر کہتے ہیں اگر شیخ عبدالقادر جنانی رحمت اللہ علیہ کی کوئی کتاب نہیں ہے تو پھر اس پرسنیلٹی کو بھی آپ چھوڑ دیں کیونکہ کتاب ہی تعرف ہوتی ہے نا پرسنیلٹی کا یہ کتاب انہیں کی ہے تواتر کے ساتھ علماء اہل سنت نے یہ ان کی کتاب لکھی ہے ابن عجر اسکلانی جنہوں نے فتول باری صحیح بخاری کی شرح لکھی المتوفہ ایٹ فیفٹی ٹو ہجری انہوں نے لکھا ہے گونیت و طالبین شیخ عبدالقادر جنانی کی کتاب ہے امام ابن تیمیہ المتوفہ سیون ٹوئنٹی ایٹ ہجری انہوں نے اس کو شیخ عبدالقادر جنانی کی کتاب ڈیکلئر کیا ہے ابن عجر مکی صوفی اس نے شیخ عبدالقادر جنانی کی کتاب ان کو ڈیکلئر کیا امام زہبی نے شیخ عبدالقادر جنانی کی کتاب جو ہے وہ گونیت و طالبین کو ڈیکلئر کیا یعنی بڑے بڑے آئمہ اہل سنت اس کتاب کو خود آمزہ بریلوی صاحب نے بھی اس کو شیخ عبدالقادر جنانی کی کتاب ڈیکلئر کیا آپ بریلوی جان نہیں چھوڑوا سکتے اور ایک بندہ ہے صرف فنفیوں میں شاہ عبدالق محدث دیلوی المتوفہ ایٹ ففٹی ٹو ہجری انہوں نے کہا کہ یہ عبدالقادر جنانی کی طرف منصوب ہے ان کی کتاب نہیں ہے لیکن خود آلہ حضرت امام عزہ بریلوی صاحب نے فتاوہ رزویہ میں شیخ عبدالقادر حق محدث دیلوی کا رد کیا ہے کہ ان کی بات پھینک دی جائے یہ کتاب انہیں کی ہے ایک عبدالق محدث دیلوی کھڑا ہوا ہے باقی سارے ان کے بڑے بزرگ بابے اور کسی درجہ میں ہم بھی جن کو ریسپیکٹ دیتے ہیں وہ سب متفق ہیں کہ غنیت و طالبین شیخ عبدالقادر جنانی کی کتاب ہے میں سارے راستے ان کے چور دروازے بند کر رہا ہوں یہ نہ وہ کل کو کلپ چڑھے گیرمی والے پیر کی نماز کا طریقہ تو یہ کہیں یہ تو کتاب ہی ان کی نہیں ہے نا اے نہیں یہ دے چھاپ رہے کیوں ہو پیسے کمارے ہستے الہاس قادری صاحب بھی اس کتاب کے حوالے دیتے ہیں ڈاکٹر طالب قادری صاحب بھی والے دیتے ہیں تو یہ کمائی کا ذریعہ ہے یہ کتاب یہ میں نے تو نہیں گھر چھاپی ہے بریل بھی بھی چھاپ رہے ہیں دیوبندی بھی اہل ادیس بھی سارے چھاپ رہے ہیں تو آپ اس میں جو کچھ لکھیں اس کو فالو بھی تو کرنے ہی کوشش کریں ٹھیک ہو گیا اور وہی فالو کریں جو کتاب سنت کے مطابق ہے لیکن آپ کی تو پی رہی یہ کہتے ہیں پہلے فناف شیخ ہوتا ہے پھر فناف رسول ہوتا ہے پھر فناف اللہ ہوتا ہے یہ کہتے ہیں نا تو آپ فناف شیخ ہونا آپ کی شیخ تو بخاری مسلم میں جو طریقہ لکھا ہے اس کے مطابق رہو نماز کا طریقہ لکھا ہے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رف الیدین کرنا آپ اپنے شیخ میں تو فنا ہو گئے نہیں رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تصوف کی منزلیں تیکھ کریں گے آپ کے صوفیوں کے یہ کہتے ہیں پیرانے پیر سارے پیرانے پیر جی قادری جشتی نقشبندی سوروردی ساروں کے پیر ساروں کے پیر تو بتا رہے ہیں نماز کا طریقہ یہ ہے اچھا پھر یا پھر مانے کہ ساروں کے پیر جو تھے نا ان کو نماز کا طریقہ پتہ ہی نہیں چلا ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ رف الیدین تے منسوخ ہو چکے ہیں وہ جی بوت رہ کے اندھے سنتاؤں اندازی جی وہ پہلے ایسی بات ہی ختم ہو گیا اے ساری انگلہ انہوں نے جی پتہ لگیا جو معرفت کی نظر سے دیکھتے تھے اور وہ جو وہ کہتے ہیں جی وہ کسیدہ غوثیہ میں لکھا ہے کہ میرا پیر میرا مرید مشرق میں ہو مغرب میں ہو اس کی تیمت کھل جا تو میں آکر اس کو باندھوں گا نا حضو بلہ چیک کر لو بنانے ہیں میڈیا نو سارے میڈیا لے فلم بنا دینے سارے کھولو تیمتا چیک کر لیں نیا کہ بند دینے کی نہیں آکر تو یہ پریکٹیکل تو اس طرح چیک ہوگا نا کوئی ایک تو جو سب سے بڑا بزرگنابی ہیں کہ پکا ان کا فالور ہے یہ سب سے اس وقت غوثل اقداب ہیں اور یہ اپنی تیمت جو ہیں وہ میڈیا کے سامنے کھولتے ہیں اور دیکھیں ابھی آکر باندھ لیں گے تو آپ کیا مسکرانہ ہی بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا تو خدا کے لیے یہ کتابوں میں جو یہ سارے یہ اوٹ پٹانگ کسیدہ غوثیہ یہ جھوٹے ان کی طرف منصوب کیا اس سے بھی توبہ کریں یہ نہیں کہ ان کی طرف جو چیز فتوح الغیب ان کی کتاب ہے جس کے اوپر پوری یعنی اس میں سے اکتباسات لے کے نا تو وہ گوڑلے والے جو تھے پیر نصیر الدین نصیر صاحب انہوں نے کتاب لکھی ہے الشیخ عبدالقاد جنانی کی تعلیمات کی روشنی میں توحید اور انہیں صحیح توحید بیان کیا جس کے ایسے لوگوں نے کہا تھا پیر صاحب وابی ہو گئے نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو وہ کتاب آپ ضرور خریدیں پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی اس میں انہوں نے فتوح الغیب کے حوالے دیئے شیخ عبدالقاد جنانی کی جو توحید کے اوپر کتاب ہے وہ کتاب اتنی سخت توحید بیان کرتی ہے کہ یہ تو کہیں گے یہ وابیوں علی کتاب ہے اور وہ کتاب اتنی سبردست ہے کہ امام ابن تیمیہ نے اس کتاب کی شرح لکھی ہوئی ہے امام نیتامیہ نے فتوح الغیب کی شرح لکھی ہے اور انہوں نے شرح میں لکھا ہے کہ شیخ عبدالقاد جنانی کی جو کرامات ہیں یہ تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہے یعنی شیخ عبدالقاد جنانی وہ بزرگ ہیں جن کو امام نیتامیہ بھی بزرگ مانتے تھے اس لیے اہل حدیث نے ان کو یعنی اپروچ کیا ہوا ہے کیونکہ ان کے بابا جی نے کہہ دیا کہ اے بابا جی بھی ساڑھے بابا جی نے اگر وہ آن نہ کرتے تھے شاید ان کو نہ مانتے تو ہونی تو طالبین پڑھیں جی نماز کا طریقہ گیریوں میں لیکن نماز کا طریقہ بتا چل دے گا تو پھر آپ کو مدینے والی سرکار کے نماز کا طریقہ بھی چلیں ہمارے کہنے پہ نہیں ان کے کہنے پہ ہی مان لیں چی کو گزنے پہ